بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمت خدابندی خاص اور پر بہت ہی زیادہ جوش میں ہوتی ہے اس لیے ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور توباوہ استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس جوش میں آنے والی رحمت سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں ایک حدیث کے مطابق رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ دوزک سے نجات کا ہے تو ہمیں ہر عشرے کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے تاکہ ہم رمضان کی رحمتوں برکتوں اور سعادتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں رمضان کا دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت ہے اور اس عشرے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے کسرت کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے استغفر اللہ ربی من کل زمب و اطوب علی میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں رمضان مکمل رحمت ہے اس لئے ہمیں ان دعاوں کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ضرور ہمیں کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے لا الہ الا اللہ یہ ذکر بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے یہ افضل الزکر ہے الحمدللہ اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے یہ افضل الزکر ہے ہم بجائے ادھر ادھر کی لغب باتوں میں مصروف ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی اندر زیادہ سے زیادہ کسرت کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگیں اس کا ذکر کریں کیونکہ اس مہینے میں ہر نیکی ویسے ہی ستر گناہ بڑھا دی جاتی ہے اور اس مہینے کے اندر رحمت خداوندی ویسے ہی بہت جوش پہ ہوتی ہے تو اس لیے اگر ہم کسرت کے ساتھ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا